موسیقی ہم نے سب سے پہلے کاٹ لیا ہے تو سب سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے آئل تقریباً یہ ہے اب کپ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹو کپ سم نے اس میں آئل ڈال دیا ہے آٹھ کپ بریانی کم اس میں بنانے جا رہے ہیں اس کو جب آئل گرم ہو جائے گا تو چار سے پانچ ادر پیال جو ہیں وہ میں نے سلائز کر لیا تھے اور اب اس میں میں براؤن ہونے تک اس کو فرائے کروں گی اس میں ہلکا سمن نمک کا وہ چٹکی بھر ڈالا تھا تاکہ اس سے اچھے طریقے سے فرائے ہو جائے پھر میں نے اس میں تین سے چار کیوب لسن ادرک کا پیسٹ ڈالا ہے جو ہم نے فریز کیا ہوا ہے جب اس کو اچھے طریقے سے میں نے فرائے کر لیا تو اس کے اندر میں نے جالا ہے چکن چکن تقریباً ہے اس میں ایک فل چکن ہے اچھا سکٹا ہوا ہے اس کو ہم نے فرائے کرنا ہے براؤن پیاز میں لسن ادرک کے ساتھ جب یہ اچھے طریقے سے فرائے ہو جائے گا اور ہلکا ہلکا سا براؤن ہونا شروع ہو جائے گا تو اس میں ہم ڈال دیں گے بریانی مسالہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک سادہ بریانی ہے اور ایک ہم ڈالیں گے اس میں بمبئے بریانی مسالہ جسٹ فور ٹیسٹ اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے اس میں میں نے دالے ہیں دو جمچ جو ہیں وہ گورما مسالہ ہے گورما مسالہ سے بریانی کا ٹیسٹ وہ بہت اچھا ہو جاتا ہے اب اس میں ہلکا سا پانی کا چھٹا دوں گی میں اس سے مسالہ جلے گا نہیں پھر میں اس میں ٹیماتر ڈال دوں گی اور اس کو دم پر رکھ دوں گی ٹیماتر یاد رکھی گا اس میں ہیں تقریبا پاؤ ٹیماتر ہیں پانچ سے چھے ادر ٹیماتر میں نے دالے ہیں درمیانے سائز کے اس کو اچھے طریقے سے بھوننا ہے دم لگا دوں گی تاکہ چکن اس میں گل جائے اور آلو اس میں شامل کریں گے کہ آلو کے بغیر ہمارے گھر میں بریانی جو ہے وہ پسند نہیں کی جاتی اس میں آلو شامل کروں گی اور اس کو دم لگا دوں گی میں اس کے بعد اس کو چیک کریں گے کہ آلو گل گیا ہے جب آلو گل جائے گا تو اچھے طریقے سے تھارہ اس کو بھون لینا ہے اور اس کا پانی ڈرائے ہونے تک اس کو بھونتے چلے جانا ہے یہ پھر میں نے اس میں آلو بخارہ اور عملی بھی گوئی ہوئی تھی وہ میں نے اس میں ڈال دی ہے اپنی مرضی سے آپ جتنا اس کو چاہتے ہیں کھٹا پسند کرتے ہیں اس طریقے سے آپ ڈال سکتے ہیں یہ اب بہت اچھے طریقے سے مسالہ بھون گیا ہے اب چاول بوائل کر کے رکھی ہوئے تھے ہم نے چاول بوائل کرنے کے بعد اس کو دیکھیں میں نے ہلکا سا جو بریانی کا ہی آئل ہے اس کو نیچے تیہ میں لگایا ہے اوپر سے ایک چاول کی تیہ لگانی ہے چاول فل دن نہیں ہونا چاہیے اس میں ایک کنی ہونی چاہیے پھر اس کے اوپر مسالہ رکھا اور پھر اس چھے طریقے سے مسالہ پھیلا کے پھر چاول ڈالے اسی طرح سے دو سے تین پرت آپ نے ڈال کے اس کو ڈن کر لینا ہے لیمون کٹے ہوئی ہے سبز مرچے اور سبز دھنیا جو ہے وہ ڈالنا مت بھولی گا اس سے اس کا ٹیسٹ دوبالا ہوتا ہے بالکل انڈ والی پرت پہ اسی طرح سے لیمون ہے سبز مرچے ہیں اور سبز دھنیا ہے وہ ہم نے پھیلا دینا ہے اور دودھ میں ہی میں نے کلر مکس کیا ہے یہ تقریبا دو سے تین ٹیبل سپون دودھ ہے اس کے اندر کلر مکس کر کے اس کے اوپر پھیلا دیا ہے انڈ والی پرت میں اس سے چاول نرم بنتا ہے اور جلدی جو ہے وہ دم آ جاتا ہے تو یہ ہے ہماری بریانی ڈن بہت ہی ایزیلی بن جاتی ہے اور کورمہ مسالہ ڈالنے سے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ دوبالا ہو جاتا ہے امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پلیز لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولی اور ویڈیو کو فل دیکھا کیجئے اور پسند کیجئے تینکیو سو مچ اللہ حافظ